السلام علیکم ورحمت اللہ عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کا بھائی عدیل فیازی میں وعدے کے مطابق پارٹ ٹو کے ساتھ حاضر ہوں جس میں ملہ خرشید ڈھولکی کا اوپن آپریشن کیا جائے گا اور ان الزامات کا جواب دیا جائے گا جو ملہ خرشید نے غازی اہل سنت خلیفہ تاج الشریعہ و امین شریعت حضرت اللہ مفتی صوفی کلیم حنفی رزوی صاحب قبلہ کی اوپر لگائے ہیں اور کچھ سوالات کی جائیں گے ملہ خرشید سے بس آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں عزیزان ملت اسلامیہ ملہ خرشید ڈھولکی نے حشمتی نیٹ ورک پر پارٹ ٹو کے اندر ایک آوڈیو کلپ چلائی جس کے متعلق یہ ملہ خرشید ڈھولکی کہہ رہا ہے کہ حضرت اللہ مفتی صوفی کلیم حنفی رزوی صاحب قبلہ نے تمام حشمتیوں کو کافر کہا پہلے آپ وہ آوڈیو کلپ ملاحظہ کریں اور اس ملہ خرشید ڈھولکی کا تفسرہ سنیں اس کے بعد میں آپ لوگوں سے اس آوڈیو کلپ اور اس ملہ خرشید ڈھولکی کی بگواز کا جواب دیتا ہوں اب میں دکھاتا ہوں کہ اس کمدخت نے ایک نہیں لاکھوں مومنوں کی طرف حرام نہیں کفر و ارتداد کی نسبت کی ہے سنیے ارے مردود ابھی یہ شروعات ہے تُنہیں مفتی کلیم حنفی کو پہچانا نہیں ہے اتنی بڑی غلطی کی تھی تم لوگوں نے مجھ پر حملہ کر کے جب میں اکیلا تھا پچیس کتوں نے مجھ پر اٹیک کیا میری بنیان پھاڑی میرا موبائل چھوڑایا چور سالے کتے اب یہاں تک دیکھ تیرے بیٹے کے دھندے پر کیا فرق پڑتا اور وہ بھی پٹائی کھائے گا انشاءاللہ اور بہت تگڑی پٹائی کھائے گا چھوٹے سالے گالی سے زیادہ زیادہ میرا رمال چورا لیا چورا وا اے چور تم لوگ نیک بنتے ہو تمہاری نہ نفل قبول ہے نہ فرض قبول ہے تم لوگ مسلمان ہی نہیں ہو کافر ہو تم میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تُو کافر ہے تیرا پورا گروپ کافر ہے جن کے تم چیلے چاپڑ ہو وہ سالے سب کافر ہیں سب بہترین مرتب ہو دین سے پھرے ہوئے ہو تم لوگوں کا زبیحہ کتے سوور سے زیادہ ناپاک ہے تم سب چوڑا چمار سے بہتر ہو ہاں ہوتل کھول کے وہابیوں کو کھلاتے ہیں لا ہول ولا کو تلیلہ بلہ نہ محرم عورتیں آتی ہیں اب بہار وہ کتے کا بچہ بیٹھا رہتا جو کرلا کے اندر ہے وہ بڑھاوہ ایسے کرسی دال کے بیٹھا رہتا وہ بھی بہت جلدی پیٹھائی کھائے گا آپ نے سنا اب بتائیے اس مفرور نے تمام حشمتیوں کی طرف حرام نہیں بلکہ کفر و ارتدار کی نسبت کری یا نہیں لاکھوں سنویوں کو ماد اللہ کافر و مرتد کہا یا نہیں تو اس پر اید دو نہیں بلکہ لاکھوں کفر پلٹے یا نہیں اس پر توبہ تجدید ایمان تجدید نکاح اور تجدید بہت نازم ہے یا نہیں اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکلی یا نہیں اور بغیر تجدید ایمان اور نکاح کے ابھی تک جو اپنی بیوی سے کرتا رہا وہ سب حرام زنا ہوا یا نہیں میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے پوری کلپ کو سمات کر لیا ہوگا اور ملہ خرشید ڈھولا کی حرام الدہر کی بگواس کو بھی آپ نے سنا ہوگا آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ پوری آوڈیو کلپ کے اندر کس جگہ حضرت اللہ مفتی صوفی کلیم حنفی رزوی صاحب قبلہ نے حشمتیوں کو کافر کہا ہے کیا پوری آوڈیو کلپ کے اندر حضرت اللہ مفتی صوفی کلیم حنفی رزوی صاحب قبلہ نے کسی حشمتی کا نام لیا کسی حشمتی کو کافر کہا نہیں کہا نا اس کے بعد یہ ملہ خرشید ڈھولا کی کہتا ہے کہ حضرت اللہ مفتی صوفی کلیم حنفی رزوی صاحب قبلہ کی طرف کفر پلٹے گا تو پلٹے گا تو تب نا جب حضرت نے کسی حشمتی کو کافر کہا ہوگا کسی حشمتی کا نام لیا ہوگا جب کسی حشمتی کو کافر کہا ہی نہیں تو کفر کیوں کر پلٹے گا اب میں اس ملہ خرشید ڈھولا کی سے چند سوالات کرتا ہوں لیکن مجھے اچھے سے معلوم ہے یہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکتا چونکہ یہ علم و عدب سے کورا عقل سے پیدل شخص ہے اس سے صرف ڈھول بجانا آتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا لیکن ہماری طرف سے پوری اجازت ہے اس کو یہ اپنے بڑوں سے اور اپنے سڑوں سے کسی سے بھی پوچھ کر صحیح جواب دے سکتا ہے سوال نمبر ایک یہ کلپ ملہ خرشید کو کہاں سے ملی اس کا شرعی گواہ کون ہے سوال نمبر دو کیا کسی کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہوتی کیا صرف آواز کی بنیاد پر حکم شرع نافذ ہو سکتا ہے سوال نمبر تین ملہ خرشید نے کہا کہ مفتی کلیم حنفی صاحب قبلہ کی بیوی ان کے نکاح سے خارج اس کا تیرے پاس کیا ثبوت شرعی ہے سوال نمبر چار ملہ خرشید کہتا ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب قبلہ نے تمام حشمتیوں کو کافر کہا اس لئے کفر پلٹ کر مفتی کلیم حنفی صاحب قبلہ کی طرف جائے گا تو ملہ خرشید ڈھولکی بتائے کہ پوری آوڈیو کلیپ کے اندر کہاں کس جگہ مفتی کلیم حنفی صاحب قبلہ نے حشمتیوں کو کافر کہا ہے تو جب حضرت نے کسی مسلمان کو کافر کہا ہی نہیں کسی حشمتی کا نام لیا ہی نہیں تو حکم کفر ان کی طرف کیوں کر پلٹے گا اب ملہ خرشید بتائے کہ یہ کفر پلٹ کر ملہ خرشید ڈھولکی کی طرف جائے گا یا نہیں سوال نمبر پانچ کیا اب ملہ خرشید ڈھولکی تجدید ایمان اور تجدید بیعت کرے گا خیر تجدید نکاح کی بات تو نہیں کرنی چاہیے وہ اس لئے کہ یہ اتنا عمر دراز ہو چکا ہے اور اب تک غیر شادی شدہ ہے اس لئے تجدید نکاح کی بات کرنا بے سود ہے بیچارہ اب تک دوسروں کے نکاح کے چھواروں پر گزارہ کر رہا ہے سوال نمبر چھے جو آوڈیو کلپ ملہ خرشید ڈھولکی نے چلائی ہے اس کلپ کا کسی وہابی دیوبندی کافر و مشرق سے تعلق نہیں ہو سکتا کیا بلکل ہو سکتا ہے یہ میرے کچھ سوالات ہیں اور مجھے امید ہے کہ ملہ خرشید خود اس کے جواب دے یا اپنے بڑوں اور سڑوں سے جس سے چاہے پوچھ کر سوالوں کے جواب دے سوالات بہت سارے ہیں لیکن پارٹ بائی پارٹ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور اسم اللہ خرشید ڈھولکی کی جہالت آپ کے سامنے لاتے رہیں گے فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں کسی نئی اور بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ پارٹ بائی پارٹ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ